ڈراما سیریل میری شہزادی اپیسوڈ 11 with اپیسوڈ 12 ٹیزر کیا دانیا کو منسٹر بننے دیا جائے گا؟ شہروز کیا اب تک کیم کی ہی پیچھے ہے؟ سلاہ الدین کیا بیٹی کی ڈھال بنے گا؟ میری شہزادی دن بہ دن دلچسپ ہوتا جا رہا ہے لیٹس اپیسوڈ میں کہانی بہت تیزی سے چلی دانیا ایم این اے کی سیٹ جیت گئی اور شاہینہ سی ایم کی لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ الیکشن ایک سیٹ کا تھا جو کہ غیاس الدین کے منے پر ضمنی انتخاب ہونا تھا جنرل ڈیویجن کیسے بن گیا؟ پھر لوجک بن گئی کہ دانیا کو ایک دم سی ایم نہیں بنایا بھائی اگلی بار بنائیں گے نا دانیا نے اپنے پیار اور آٹ زی سے لوگوں کے دل جیت لیے پیاس سے بچے کو اپنی پانی کی بوتل دے کر سادہ عوام کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے دانیا جیت گئی لیکن اب شاہینہ نہیں چاہتی کہ دانیا مزید آگے بڑے یعنی منسٹر بنے اور صلاح الدین ایسا کرنا چاہتا ہے لگتا ہے کہ صلاح الدین پہلی بار بیٹی کے لیے سٹینڈ لے گا اور دانیا کو منسٹر شپ دلوائے گا شاہینہ کو اس کی بات آخر ماننے ہی پڑے گی دانیا نیکس پرومو کے مطابق ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے ایسے میں وہ منسٹری اور گھرداری کیسے کرے گی یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا شہروز ایک طرف دانیا سے جلس ہے دوسری طرف کیم کی یاد آ رہی ہے بھئی محبت ہے محبت جوتے بھی مارے تو یہ بات دانیا کو سمجھ نہیں آ رہی وہ جو بھی کر لے کیم کی جگہ نہیں لے سکتی اسے چاہیے وہ اپنے مقاصد پر توجہ دے اب اصل جنگ کا وقت ہے جب دانیا سچ مچ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا چاہے گی اور سی ایم صاحبہ یعنی شاہینہ رکاوٹ بنے گی لیکن دانیا کی مقبولیت جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی شاہینہ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی آج کی اپیسوڈ میں شاہینہ کا یہ فیصلہ کہ دانیا کی دوریں ہم ہلائیں گے جلد پانی میں مطلب عوام کے سمندر میں بہ جائے گا الماس کا جل جل کر برا حال ہے اتنا وقت وہ اپنی خوشیاں سمیٹنے میں لگا دیتی تو اچھا تھا جتنا وقت وہ دانیا سے جیالے سونے میں لگاتی ہے آگلپن کی انتہا ہے یہ کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ صلاح الدین نے دانیا کو ٹکٹ دلوایا شہروز جو سپلٹ پرسنالٹی بنا بیٹا تھا جب دانیا نانا جان کے پاس سے واپس لوٹی وہ سین عجیب سا لگا شہروز کی ایکٹنگ بھی اپروپریٹ نہیں تھی ایک دم ہشاش پشاش شہروز کو کیم کہاں سے یاد آگئی یہ بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ اسے پہلے کے ایک بھی سین میں شہروز کو اپسنٹ مائنڈڈ یا پریشان یا اداس نہیں لگا اب دانیا میڈم کی طرف آتے ہیں جب دانیا کو ٹکٹ ملا اور پارٹی شیئرمن نے کہا کہ یہ نہ صرف الیکشن لڑے گی بلکہ جیتے گی تو دانیا کے چہرے پر جیت کے عظم کی جگہ بارہ بچ رہے تھے دانیا کو کوئی ہلا جلا کر نین سے جگہ ہی دیا کرے کہ بی بی اٹھو جاگو کیمرہ آن ہے نانا جان دانیا کی سیاست میں آنے کے حق میں بالکل بھی نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں اسے اپنے سسرال کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا جیسا کہ وہ اب تک چل رہی ہے دیکھتے ہیں دانیا کب سٹینڈ لے گی وہ بچے کو پانی دینے والا سین اور دانیا کا پریس کو شارٹ انٹرویو اچھا تھا ونس اگین دانیا کا نانا کی عمر کے ملازم کے لیے یہ کہنا کہ شرفو دروازہ کھولتا اللہ ہی اکل دے دانیا کو تھوڑا سوشل برگ گھر پر بھی کر لینا چاہیے نانا کو کہے کہ شرفو چاچا کچن کا ہی کام کر لیں تو بہت ہے ایک چوکی دار رکھ لیں آپ آپ کر دیجئے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولیے گا چینل کو بھی ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہمارے چینل کو آل ریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو تہہ دل سے آپ کا شکریہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیا کیجئے تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق ہی اپنے ریویوز ترطیب دے سکیں تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق